میں بٹی صاحب سے بھی ان کا کومنٹ لے لیتا ہوں بٹی صاحب یہ جو سابر صاحب نے خبر دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پیسے لگائیں انویسٹرز ڈھونڈیں پیسے دیں آزاد کانڈیڈیٹس کو اٹھائیں اور حکومت بنائیں بدقسمتی سے یہی جو ہوتا چلا ہے پاکستان کی سیاست میں آج آپ کو یہ سارے ایک جھنڈے تلے نظر آ رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے بٹی صاحب دیکھ کے کیا محسوس کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کر لکھتے ہیں ان کے دل میں جو کٹے ہو جو سابر صاحب نے بتایا ہے اس قسم کی اطلاعات آری تھی اگر سابر صاحب یقیناً سورس نے لائے بل ہے یہ آل پارٹی کانفرنس نہیں تھی آل پارٹی کانفرنس تھی پارٹی پرانی پھٹ جاتے ہیں میں چیز اس کو کہتے ہیں پھٹ گئی ہے چیز یہ کاغذ یہ دیکھیں یہ پھٹ گیا ہے تو لہذا وہ پارٹی پرانی تھی یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہیں اس میں ہر لیڈر نے اپنے اپنے حصے کا بولنا چاہا ایک تو میں اس آل پارٹی پرانی کانفرنس اس کو کہتا ہوں مولانا فضل الرمان ہاں محمود ہاں چکزی اسوند یاروالی ان تینوں کو مسلم لیگ نون اپنی جیتی سیٹوں سے لیکشن ضرور لڑائے تاکہ یہ آپوزیشن میں آئیں اور انہیں حقیقی آپوزیشن کا پتہ چلے دیکھیں گزاری شاہی انہوں نے کہا جی ہم جیت کے دکھائیں گے اور میرے مہترم آل پارٹی پرانی کانفرنس کے شرکا ہو آپ کہتا وہ حساب ہے سکور فگر آپ کے بس برا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس دفعہ ماسٹر اچھی پوزیشن میں کر لیا تھا پھر میں میٹرک فیل ہوں اور بھائی نہر آدمی ہو اگر میٹرک کھولو تو پہلے میٹرک پاس کرو پھر ایف اے کرو پھر بی اے کرو پھر ماسٹر کرنے جانا تو ان کی باتوں میں تو مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آئی ہاں ایک حقیقت تھی شیری ریمان اور ایسر اکوالہ نیلے بلو سوٹ پہنے ہوئے تھے اور ساتھ اچھی گفتکو کرنے تھے پھر مولانا فضل ریمان کے ایک بندے نے گفتکو کرنا چاہیے انہیں نہیں کرنے دی گئی اس کا صرف ہے کہ میں حل بتا رہا ہوں یہ بھواک کے بلکل جھوڑوں کو کی طرح بکھر جائیں گے اگر اقتصاب کا عمل شفاق تیز ہو جائے پچھلے پندرہ سالوں میں جس جس نے لوٹا ہے یہ صرف اس لوٹے ہوئے مال کو بچیے یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں انہیں پتہ نہ یہ سپیکر بنا سکتے ہیں نہ یہ وزیراعظم بنا سکتے ہیں نہ وزیراعظم بنا سکتے ہیں کہتا ہے داروں خواہش ایسی کے خرحائش پہ دم نکلے مجھے تو ان میں کوئی وضا نہیں لگا بلاول بھٹوں نے کٹوں نے کچھی بات کی کہ وہ اس میں تشریف نہیں لائے اور آخری بات اعتشار مائنڈ نہ کرنا میں سامر صاحب کی طرح چھوٹی بات بڑی کر رہا ہوں بھائی پیپلز پارٹی بے کوف اردائی دے گی پندرہ سائے یہ تیسری حکومت آ رہی ہے سندھ میں ان کی یاروہ سال لگ گیا ہے ان کو پندرہ سال وہ حکومت کریں کہ یہ ٹنیور پورا ہوتا ہے اتنے بے کوف آسل والی زرداری صاحب نہیں ہیں میں نے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں نہایت صاحب سمجدار آدمی ہیں ان کے کہنے پہ ان بے کوفوں کے کہنے پہ وہ دے دیں گے جو نون لیک آجدر آپوزیشن ہے اس ون یاروالی محمود حاجد کا وجود ہی کوئی نہیں ہے جماعت اسلامی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے ایم ایم اے تو ایلال بھی بھی نہیں رہی تو لہذا میرا میں خیال یہ ایک دھمکی ہے دھونس ہے دماؤ ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ صرف اور صرف اتصاب سے بچا جائے اس کے علاوہ اس میں مجھے تو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی بلکل ٹھیک اچھا ہم پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں نا سابر صاحب اور بھٹی صاحب اور یہ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کیونکہ پرانی بات ہے نہیں ہم پاکستان کے عوام کو دوبارہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے پچھلے دور حکومت میں جب بلاول بھٹو زرداری نے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرا مطالبہ مان لیں نمیانواز شریف صاحب اور گھر چلے جائیں تو پی ایم ایل ایم کی طرف سے کیا ریاکشن آئے تھا سب کو یاد ہے خواجہ صاحب رفیق نے کیا بولا تھا شہباز شریف صاحب نے کیا بولا تھا یاد نہیں تو شاید ان لوگوں کو یاد نہیں جو آج ایک جھنڈے تلے کٹھے ہو گئے اپنے مفاد کے لیے ان کو یاد کرانے کے لیے یہ سوٹ دیکھئے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جب کہا تھا گھر چلے جائیں تو کیا ریاکشن آئے تھا میرا مطالبہ مارے اور گھر چلے جائیں اس نواز شریف نے پرویز مشرف کے مارشلہ کے آگے سرنگو نہیں ہوگا وہ ڈیبی بلاول کے سامنے سرنگو ہوں گے بچہ کہتا ہے کہ جناب وزیراعظم آپ سیوا دے دیں بیٹا اس طرح کی بات نہ کرو جا کے دیکھو جھانکو وہ پانچ سال جو آپ کے واجد صاحب کی کل تک میاں شباز شریف صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ آصف علی زرداری جو ملک کی دولت لوٹ کر پاچستان سے باہر لے کے گئے اگر مجھے منتخب کیا تو میں اس دولت کو واپس لے کر آوں گا آج وہ ایجنڈا کہا گیا میاں شباز شریف صاحب پاکستان مسلم لگ نواز سے ان کے لیڈران سے میرا سوال